موسیقی 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 کی عزت نفس بہار ہو رہی ہے بلکہ اس پورم کے وجہ سے ملکی اداروں پر عوام کا اعتماد بھی مجید بڑھتا جا رہا ہے گورنر یاسینز نے کہا کہ صوبوں میں کام کرنے والے وفاقی اداروں کے عوامی شکایت کی ادالے کے حوالے سے اٹھائے گئے بروقت اگرامات سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری آنے کے علاوہ جواب دہی اور شفافیت کا عمل بھی بستحکم ہو رہا ہے وزید اعلیٰ پلچستان میں ایجاب کمال خان کی قیادت میں صوبے کے لئے 119 منصوبوں کی منظوری قابل تحصیل ہے صوبائی حکومت عوام کے پلاو بیبوت کے لئے کوشا ہے فالیمانی سیکریٹی اطلاعات مہتمہ بشا رن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومت کے اقدامات صوبے میں انقلابی حیثیت رکھے ہیں صوبائی حکومت نہ صرف ترقی آفتا بلکہ ترقی پذیر علاقوں کی طرف بھی اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں بہت جلد منصوبوں کے سمراض مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ ترقی کے لئے موثر اور فائدہ مند ہوں گے ڈیپٹی سپیکر کاللی اسیمبلی محمد قاسم خان سوری نے موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ سارے چوڑوں ڈاکروں کی وات قرار دیتے ہوئے کہا کہ ڈینس، نہرے، نئی موٹرویس، ہسپتال اور جامعہ کے لاوہ شہدکار ایران کے ساتھ بارڈر بار اور پیچ ارب دولر سوروں کا لیا ہوا کرزہ بمیسوس واپس کر دیا گیا ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے گزشتہ روز اپنے ایک ویان میں کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومتی 13 سال کے دوران دو بڑے ڈیم، دو بڑی نہرے چار نئے موٹرویس، دس بڑے ہسپتال دس بڑی یونیورسٹیز، ایمیلوان رابی ریورسٹی، بندل آئی لینڈ پانٹ گوڑے ہائیڈرو پاور منصوبے وینڈ پاور، سولر پاور جی پی، خیبہ پاکستان پانجاب میں سیحتکار ایران بارڈر پر بار لگانے کا آغاز شامل ہے سبائی وزیر داخلہ میں جالالانگو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عوام نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو مصطرط کر دیا ہے پی ڈی ایم مصطرط شدہ سیاسی جمعیتوں کا اتحاد ہے جو اپنی کرپشن بچانے کے لئے اکٹھائی ہوئے ہیں اپتدام میں ان لوگوں نے اسیمبلی کے فور پر شور مچانا شروع کیا لیکن جب وفاقی حکومت نے انہیں این آر او دینے سے ساپ انکار کیا تو ان لوگوں نے جل سے شروع کر دیئے ان کا اتحاد جمہوریت اور عوام سے کوئی لینا دینا نہیں یہ صرف اپنی کرپشن کی طولت بچانے کے لئے متحد ہوئے ہیں سابق آئی جی پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ نے کہا ہے کہ سانہہ مچ پر تحقیقات سی ٹی 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 کر رہی ہے سانہہ کے حوالے سے پولیس کو بھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی صوبے بھر کے تھانوں میں کمپیٹرائز ایف آئی آر کے اندراج کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ بات انہوں نے بلوچستان پولیس میں ایف آئی آر کو کمپیٹرائز کرنے کے منصوبے افتتاح کرنے کے موقع پر کفتگو کرتے ہوئے کہیں آئی جی پولیس کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کمپیٹرائز آئی آر کے اندراج کا آغاز ہو گیا ہے صوبے میں سولہ لاکھ ملزمان کا ریکارڈ کو بھی دیجٹرائز کر دیا گیا ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی آرڈٹ کمیٹی کا اجلاس گوادر میں سابق نگران سبائی وزیر اور گوادر ایکنومک پورم کی صدر میڈ نویڈ کلمتی کی زیر صدارت منقر ہوا جس میں بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف ایکجیکٹر فرمان زرکو اور ڈیریکٹر ووڈ سید رضا حسن نے شرکت کی اجلاس میں گزشتہ سال کے ایس ای سی پی آڈیٹرز سے منظور شدہ اکاؤنٹ کی منظوری دی گئی جبکہ پاکستان اور ایران کے مابین نئے بورڈرز گروسنگ پوائنٹ گپت کے تناظر میں پالیسی مرتب کرنے پر زور دیا گیا تاکہ ایک آڈرز ایریا میں سمایہ کاری کے فیروف کے لئے گم آتی جا سکیں بلوچستان اسیمبلی کے حلقہ پی بی بیس پشنسٹی پر ہونے والے زمدی انتخابات کے لئے امیدواروں کی حقیقت پر جاری کر دی گئی ہے حلقے سے چھ سیاسی جماعیتوں سمیت دیر درجل سے زائد امیدواروں نے اپنی سرکمیوں کا آغاز کر دیا ہے گزشتہ انتخابات میں اس نشست پر جمعیت علماء اسلام کے سید فضل آغا منتخب ہوئے تھے جبکہ پشتون خواب میپ کے سید لیاکت آغا دوسرے نمبر پر رہے سید فضل آغا کے انتقال کے باعث الیکشن کمیشن نے پندہ فروری کو اس نشست پر نئے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وضع کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی